موسیقی کہ موت سے نہیں بے روزگاری سے ڈر لگتا ہے صاحب لیکن سب سے پہلے خبر دستہ دلت اندولن میں دیش بھر میں مرنے والے لوگوں کا آقلا پہنچا بارہ راجستان میں آج ایک سب انسپیکٹر نے دوڑا دم مدھبردیش میں دو کی موت دلت اندولن کے خلاف آج راجستان میں بھڑکا خصہ کل کے ہنگامے کی ویرود میں کرولی میں بی جے پی کے دلت ودھائک کے گھر کو اپت درگویوں نے آگ لگا دی پور ودھائک کے گھر کو بھی جلا دیا مدھبردیش میں سب سے زیادہ ہنسک رہا ہے دلت اندولن اب تک آٹھ لوگوں کی موت گوالیر میں پردشن کے دوران پستال سے گولی چلانے والے شخص کی پہشان ہوئی راجہ چوہان پر کیس ترچ اس سی ایکس ٹی ایکٹ میں بدلاو کے اخلاف کے اندر کو پر نربچاری آجگا پر جھٹکا سپریم کورٹ کا سٹے دینے سے انکار دو دن میں سب ہی پکشوں سے مانگا جواب مارت بند کے دوران کل ہوئے انسا پر لوگ صفحہ میں گروہ منطری نے دیا بیان راجنات بولے کچھ لوگوں نے افواب بھالا کر کیا ویواد پیدا راہل گاندھی نے شموگا میں پردھائن منطری سے پوچھے سوال اب تک کیوں چکپی سادھ رکھی ہے موڈی جی نے اس سی ایس ٹی ایکٹ کو لے کر سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہنسا کو آر ایس اس نے بتایا دربا گیبون کا سنگ کے خلاف جانبوجھ کر کیا جا رہا ہے دش پرچار کرناڈک میں لنگایات کو لے کر بی جی پی کا بڑا داؤ اور مشہ نکال لنگایات سمودائے کو نہیں ہونے دیں گے ہندو دھرم سے الگ کل ٹمکر میں لنگایات مٹھ ہو جائیں گے راہل گاندھی فیک نیوز پر بردھان منطری موڈی نے بلٹا سوچنے نے سرکار کی یوٹرن کو بتایا پترگاروں کی جوئی ایراغ میں بھارے گئے بھارتیوں کے پریواروں پر معافضے کا برہم پردھان منطری نریندر موڈی کا دس لاکھ روپے کی مدد کا اعلان انتالیس بھارتیوں کے حتیہ پر موازی کی بانگو لے کر سنسد کی چھت پر چڑھ گئے پنجاب کے کانگریسی سانسد سرکار کو بتایا ناکام سی ایجی رپورٹ میں راشن کنے کر دلے مگربلیوں کا خلاصہ مکہ منطریہ ایروندی کی جوال نے دیا جانچ کا بھروسہ سی بی ایسی کی پیپر لیگ کے معاملے میں دسوئی کے شاتروں کو بڑی راہت نہیں ہوگی گنٹ کے پیپر کی دو بائرہ پر ایک شیعہ سبھی آروپیوں کو دو دن کی پلس ریمانٹ پر بھیجا گیا پتر پدیش کے سکولز میں پانچ سال سے پہلے نہیں بدلے گی سکول ایڈریس سات پرتیشت سے زیادہ فیز بڑوتری پر بھی لگے گی روک یوگی سرکار نے لیا پڑا فیصلہ مہراشتہ سرکار نے آناتھوں کے لیے ایک پرتیشت آرکشن کا پرستاف کیا پاس سرکاری نوکریوں میں ملے گا آناتھوں کو فائدہ دبکشمیر میں پنچکے کرشنا گاڑی میں پاکستان کی طرف سے فائرنگ سینہ کے بعد جوان گھائل سبور میں پولس اور سینہ کے سیوکت آپریشن میں ایک آتند وادی کو گرفتار کیا گیا ممبئی عملے کے ماسٹرمائنٹ حافظ سعید کو بلا جھٹکا امریکان ایلیشٹر کے آخہ کی راجددک بارڈی کو بتایا آتند وادی سنگرڈن حافظ نے بنائی ہے ملی مسلم لیگ گزارناتھ گھاڑی میں ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر کریش گپت کاشی سے نرمان گھاری کے لیے ساوان لے جاتے سمیح حادثہ سبھی لوگ سرکشت ویڈیو کون کرز بیوات کے بعد راشتبادی کے کرکرم تھٹایا گیا چندہ کچھر کا نام فکی کے نسار اس سبارشک کرکرم میں راشتبادی رامناتھ گوبل کوچنہ کچھر کا کرنا تھا بینندر پین بلون اف راڈ ماملے میں سی وی سی نے آر بی آئی کو اٹھارایا زمدار کہا صحیح آڈیٹنگ نہ ہونے سے ہوا گھوٹالا پاس سال میں سلیکان بیلے بننے کی کشمتہ بھارت میں ہیں ویشو بینک کے نسار انویشن کو بڑھاوا دینے میں ہوگا مقام خاص ہے امرناتھ دیاترہ کے لیے اب آن لائن ہوگا آویدن جب مکشمیر کے راجبائل نے لانچ کی سٹرائنگ بورڈ کی ویب سائیڈ دلیت آندولن کی اگر لپٹیں بھلے ہی تھم گئی ہوں دلیتوں کا بند ختم ہو گیا ہو لیکن اس پر راجنیتی بند نہیں ہوئی ہے سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر اس سمیں اڑک ہے تو سنسس سے لے کر سڑک تک سیاسی گوٹیا جم کر پھینکی جا رہی ہیں کرناڑک میں چناف ہو رہے ہیں اور دلیت ووڈ کو سادھنے کی راجنیتک مجبوری وہاں پر بھی صاف دکھ رہی ہے یہ کون سی طاقتیں تھیں جو اس طرح سے اکسا رہی تھیں راہل گاندی نے شانتی کے اپیل کیوں نہیں کی دلیت اور آدیواسی اور دیش کا گریب اٹھے گا تو ستہ کا سیہانسن ہی لے گا شاید موڈی جی اور روی شنکر جی یہ بات بھول گئے اب دلیت مرا یا گیر دلیت لیکن ایسی ایسٹی ایکٹ میں بدلاؤ کے خلاف سڑکوں پر اٹھا دلیت چیتنا کا اندولن ہنسا کی لپٹوں گھر گیا اور گھیرا ایسا کی بات سپریم کورٹ تک پہنچ گئی اور سب سے بڑی پنچ یہ بتا رہا تھا کہ کل کے دلیت آندولن نے سرکار کی نیند کیسے اڑا دی ہے دراصل یہ دوہری مار ہے اور اس کی پہلی آہٹ سپریم کورٹ سے سنائی پڑی سب سے بڑی عدالت نے صاف کر دیا کہ ایسی ایسٹی ایکٹ میں بدلاؤ کے اپنے فیصلے پر وہ فیلحال روک نہیں لگائی گی اور ہاں جس پنر ویچار یاچکہ کا برمہ آزدر اب تک سرکار کے پاس تھا اس کی مارک شمتہ کو اگلے ایک ہفتے کی لیے عدالت نے آگے کھسکا دیا ستہ والی راجنیتی کی مشکل یہ ہے کہ دیش میں دلیتوں کی اتنی بڑی آبادی ہے کہ ووٹ بینک کے چشمے کو اتار کر ان کو دیکھنی کی زہمت کوئی اٹھانا نہیں چاہتا سرکار کے ساتھ دکت یہ ہے کہ وہ سترہ فیزدی دلیتوں کے آندولن کا سمرتھن کرے تو کیسے کرے اور اگر سپریم کورٹ کی لائن پر چلتی ہے تو چناؤں کے مدنظر اتنے بڑے تپکے کو نظر انداز کرے تو کیسے کرے اب سرکار نہ کچھ کہہ پا رہی ہے نہ سہ پا رہی ہے اس لیے اس کے نشانے پر وپکش ہے یہ کون سی طاقتیں تھیں جو اس طرح سے اکسا رہی تھی راہول گاندھی نے شانتی کے اپیل کیوں نہیں کی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس ماملے پر بھی ہم ایک نہیں ہو سکتے ڈینے کا بشلشن ہو رہا تھا اب دلیت ووٹ کے گنیت کو زمین پر سمجھئے سب سے زیادہ دلیت ہیں پنجاب میں قریب 32 فیصدی پھر ہیمانچل پردیش میں 25 فیصدی پکشی منگال میں 24 اتر پردیش میں 21 حریانہ اور تمیلاڈو میں 20-20 اترہ کھن میں 19 فیصدی راجستان میں 18 پرتیشت ڈلی میں 17 اور جس کرناٹک میں چناؤں ہونے والا ہے وہاں بھی ان کی آبادی قریب 17 فیصد ہے اور بحار اور مدھ پردیش میں 16-16 پرتیشت یہ چناؤں بھی اتفاق لگ سکتا ہے کہ جس وقت دلیت آندولن میں آگ لگی اسی وقت کرناٹک میں بی جے پی اور کانگریس کے ادھیاکش ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں کانگریس کو امید ہے کہ بدلی پرستیتی میں دلیتوں کا ووٹ کرناٹک میں ان کی ستہ بہالی کو زندہ رکھ سکتا ہے بی جے پی کو پتا ہے کہ کرناٹک میں 17 فیصدی دلیتوں کی بھومی کا کتنی بڑی ہے اسی لیے بی جے پی ادھیاکش کو یہ ٹویٹ کرنا پڑا یہ اسکرپٹ اب پرانی ہو چکی ہے ہر چناؤں سے پہلے ایک ہی گروپ اپنے ہیتوں کے لیے ایکٹی ہو جاتا ہے اور ریجارویشن کو لے کر پینک فیلانے کا کام کرتا ہے بی جے پی کا اسٹینڈ صاف ہے ہم بابا صاحب کے سمیدان اور دلیتوں کو ملے ادھکاروں میں پورا وشواس رکھتے ہیں لیکن کل کے جواب میں آج راجستان کے کیرالہ میں بی جے پی کی دلیت ویدھائک کے گھر پر ہزاروں بھیڑ کا حملہ اور گھر پھونکنا بتاتا ہے کہ راجنیتی دلوں کو دلیتوں کا ووٹ چاہیے لیکن دلیت چیترہ نہیں آج تک بیارو ایک طرف راجنیتی کی مجبوری ہے کہ وہ دلیتوں کو ووٹ بینک سے اوپر کبھی نہیں دیکھتی تو دوسری طرف ہم آپ کو ان دلیتوں کی مجبوری دکھا رہے ہیں جس میں ان کی لیے سممان کے زندگی آج بھی دور کی کولی ہے کیا آپ وشواس کریں گے کہ دیش کی راجتانی سے بحض 190 کلومیٹر کی دوری پر دلیتوں کو شمشان تک نہیں جانے دیا جاتا ہماری سب وعدداتا موسوی سنگھ کی گراؤنڈ ریپورٹ دیکھئے ان جھوریوں میں درد کا ایک لمبا دور ڈھہرا ہوا ہے ایسی جھوریاں پکشیمی اتر پردیش میں دلیتوں کی اس بے بس زندگی کا ثبوت ہے جن کا بندوق لہرانے والے اوپدروی تطووں سے کوئی لیا نہ دینا نہیں یہ تو یہ بھی نہیں جانتے کی SCSD Act کے ذریعے کیسے اپنی رکشہ کی جاتی ہے کیونکہ ایسا ہوتا تو ایک عدد شمشان کے لیے یہ نہیں ترستے اس گاؤں میں جدو جہد جینے کی نہیں مرنے کی ہے جی ہاں مرنے کے بعد جو جدو جہد شروع ہوتی ہے اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا کیونکہ یہاں پہ شمشان گھاٹ نہیں ہے جو شمشان گھاٹ ہے وہ دبنگوں نے کبزیاں رکھا ہے تو آپ جب ختم ہو جاتا ہے کوئی تو پھر کہاں پہ دفناتے ہیں میں مارنے کاٹنے کے لیے آئے ہیں امبیٹکر کی دلت چیتنا کا احساس ان کو ضرور ہے لیکن شاید وہ سہاس نہیں جو بڑی جاتیوں کے خلاف ان کو کھلا ہونے کی شکتی دے ایک طرف بابا صاحب امبیٹکر کو لے کے وراثت کی سیاست چھڑی ہے تو دوسرے طرف سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے سماج کو باٹنے کے لیے کئی جھکے سوشل میڈیا میں ایسے میسیجز پوسٹ ہوتا ہے ایسے ویڈیوز ڈالے جاتے ہیں جس سے آپسی بیمناس سے جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے اپنی بیٹی کو اپنی بیان کے ساتھ تمہاری برات کار کرنا کرے گی کہاں تو تیہ تھا کہ سب کو چھت ملے گی لیکن جہاں ایک شمشان تک میسر نہیں تو کیسے کہیں گے کہ دیش بدل رہا ہے سہارنپور سے موسمی سنگھ کے ساتھ آج تک پیارو ویسے مجبوریوں کی ترشول پر تو سرکار بھی ٹنگی دکھائی دی رہی ہے دلت آندولن سے کیسے نپٹیں یہ مصیبت اپنی جگہ ہے تو دوسری طرف فیک نیوز کے بہانی میڈیا پر نیانتران کا فیصلہ سرکار کو واپس لینا پڑا ہے واسطہ میں سرکار کو نیانتران تو اس سے بھرشت ویوستہ پر کرنا چاہیے تھا جو دسوی اور باروی کے بچوں کے بھوشے سے کھلوال کر رہی ہے سی بی ایسی پر چلی کانڈ میں سرکار ابھی بھی خالی ہاتھ کھوم رہی ہے چوبیس گھنٹے میں یہ دینوں مددے سرکار کے لیے مصیبت بھی بن گئے اور مجبوری بھی سی بی ایسی کی دسوی اور باروی کے پیپر لیک ماملے میں سرکار اپنی چستی کا دم بھری رہی تھے کہ دلیت آندولن کی آگ میں کئی سوبے جل اٹھے اور اسی بیچ فیک نیوز پر نکیل کے فیصلے کے ترکون میں سرکار فس گئی تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دلیتوں کے آندولن نے سرکار کو کیسے پشوپیش میں ڈال دیا سرکار کو پچھ اور جلدی رکھنا چاہیے تھا اب مانتا ہوں لیکن سرکار نے جس منجبوتی کے ساتھ پچھ رکھا سپریم کورٹ کے نرڑے کو جس منجبوتی سے آو سکتا تھی اس منجبوتی کے آدھار پر تیاری کے ساتھ سپریم کورٹ میں پچھ رکھا ہے جلد وادی میں کوئی پچھ رکھا جاتا تھا ہو سکتا اور ایک دھوکہ ہو جاتا دراصل ایس سی ایس ٹی ایکٹ میں بدلاو کا فیصلہ سپریم کورٹ نے بیس مارچ کو ہی دیا تھا اس پر دلیتوں کاندولن تیس دن بعد اتنا پرچند ہوا کیوں پکش پوچھ رہا ہے کہ سرکار نے پہلے ہی کیوں نہیں سپریم کورٹ میں پونر ویچار یاچکہ دائر کر دی بیس تاریک کو فیصلہ آیا بیس مارچ کو اور بیس میں سپریم کورٹ چھ دن بند تھا مہویر جہنتی گوڈ فرائیڈے سرڈے سنڈے اور ہم نے صرف چار پانچ دن میں پونر یاچکہ اپنے پیار کر دی اسی ایس ٹی ایکٹ پر پونر ویچار یاچکہ میں تیرہ دن لگے تو سوشنا پرساران منترالے کو اپنا ایک فیصلہ پلٹنے میں تیرہ گھنٹے بھی نہیں لگے فیق نیوز پر سوشنا پرساران منترالے نے ایک گائیڈ لائن بنایا تھا کہ پہلی بار فیق نیوز کے پرکاشن یا پرساران پر مانتہ پرابط پترکار کی مانتہ چھ مہنے کے لیے رد ہوگی اگر دوسری بار ایسا ہوا تو ایک سال اور اگر تیسری بار فیق نیوز کو لے کر پترکار ذمہ دار ہوا تو ہمیشہ کے لیے اس کی پی آئی بھی ماننے تا رد کر دی جائے گی اس پر وپکچ نے سوال اٹھایا کہ کہیں میڈیا میں سترکار کی دکھل اندازی کا یہ چور راستہ تو نہیں فیق نیوز نوٹیفیکشن پر بڑھ رہے گسے کو بھاپتے ہوئے پردان منتری نے اپنے ہی آدیش پر یوٹرن لے لیا بے کابو ستتی اور افرا تفری کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر فیق نیوز کی خبر آئی تو جانچ کی ذمہ داری اکھباروں کے لیے پریس کانسیل آف انڈیا کا ہوگا اور بروڈکاسٹ کے ماملے میں نیوز بروڈکاسٹرز ایسوسیلشن کو اور ان دونوں سنگ ستھاؤں پر سترکار کا سیدھا نیانتر نہیں ہے تو جیسے ہی بحث چھڑی تو پردان منتری نریندر موڈی کے تخل پر پترکاروں پر نکیل والی گائیڈ لائن کھوڑی دان میں چلی گئی لیکن سترکار کی مصیبت سی بی ایسی کا پرچالی کانڈ بھی بڑھا رہی ہے یہ نہیں سمجھ آتا کہ سی بی ایسی کے پرچالی کانڈ میں آروپیوں کو پکڑنے میں سمجھ کیوں لگ رہا ہے دسویں میں گڑیت اور بارویں میں ارثشاستر کا پرچالی ایک جھٹکے میں 19 لاکھ ویدیارتیوں کے بھوشی کو ترشنکو بنا گیا چھے دن تک سوچنے کے بعد سترکار نے یہ تیہ کیا کہ پرچالیگ ہو گیا تو کیا ہوا اب دوبارہ گڑیت کا امتحا نہیں ہوگا پرچالیگ کی گھٹنا رکے یا نہ رکے لیکن سترکار کو اس چھنٹا میں آج کل نین نہیں آتی لیکن کل رات کو انیک پیرنٹس کو اور سٹوڈنٹس کو نین نہیں آئے گی مجھے بھی نہیں آئی جہاں مجبوریاں واقعی کئی بار موت سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں مجبوریاں عراق کے موصل میں مارے گئے انتالیس بھارتیوں کا انتم سنسکار ہوا نہیں کہ اس موت کے دروازے پر دستق دینے کی مجبوری پنجاب کے نوجوانوں میں دکھ رہی ہے ہمارے سموات داتا منجید سہگل اور آشتوش نے پنجاب میں بیروزگاری کے مارے ان نوجوانوں کا سچ کھنگالہ جن کو موت سے نہیں بیروزگاری سے ڈر لگتا ہے کہیں پہ بھی کوئی بھی مالو ٹراجیڈی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کو موقع ملے تو آپ پیسہ کھمانے کے لیے جانا چاہو گے اراغ بھی دو تین لاکھ اگر کرجہ سر پہ ہو پھر تو جانا ہی پڑے گا کرجہ ہوتانے کے لیے جہاں پہ کام کرے گا یہ کرجہ تو نہیں ہوترے گا تو کارنی پڑے گی اگر ہمیں کوئی بولے گا بھی جہاں سیف ہے ہم نے توڑی دیکھا کہ وہاں سیف ہے جا نہیں ہم تو جائیں گے ہم تو جی سوچ کے جگے ہم سیف رہیں گے وہاں پہ سر بلکل کیوں نہیں جانا چاہیں گے تو ہر آدمی کا سپنا ہوتا ہے کہ باہر ویدیج جانا ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ جانا چاہے گا یہ پنجاب کی سچائی ہے جہاں پچاس سال پہلے حرید کرانتی ہو چکی لیکن آج پلائن کرانتی چل رہی ہے نہیں تو ابھی ایراک سے آئی ایس کی گولیوں سے اڑا دیے گئے 49 ہندوستانیوں کے شب آئے نہیں کہ ایسے نوجوان کھڑے ہو گئے جو روزی روٹی کے لیے کہیں بھی جانا چاہتے ہیں ایراک بھی 49 بھارتیوں میں سے 27 اکیلے پنجاب کے تھے سرجید جیسے نجانے کتنوں کے ساتھ دھوکا ہوا اور وہ ایراک پہنچ گئے باوجود اس خطرے کے آج بھی پنجاب کے یوہ بے روزگاری کے چلتے روزی روٹی کمانے کے لیے ایراک جیسے دیشوں میں جا کر اپنی زندگی کو داؤں پر لگانے سے نہیں چوبنا چاہیں گے کیونکہ یہ ان کے جینے کی مجبوری ہے روزی روٹی کمانے کی مجبوری ہے اگر پنجاب کے نوجوانوں کو ایراک میں گولیوں کا ڈر ستاتا ہے تو ہندوستان میں بھوک مری کا اور اسی چکر میں وہ مانو تذکری کا شکار ہو کر بھی موت کے موہ تک پہنچ جاتے ہیں بھارت سے ہر سال قریب 20 ہزار نوجوان ابہ طریقے سے ایجنٹوں کے ذریعے ویدیش بھیجے جاتے ہیں پنجاب میں ہی ایک اپریل 2017 سے 28 فروری 2018 کے بیچ 752 مانو تذکری ہوئی اس میں ہی ایراک میں زیادہ تر لوگ جان جوکھی میں ڈال کر بھی اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ ایراک میں کھاڑی کے دوسرے دیشوں کی تلنا میں زیادہ کمائی ہوتی ہے یہ تو کام کے اوپر بات ہے جہاں اچھا فیملی لے اچھا خوشہ لے رہے آدمی کہیں پہ بھی رہا سکتا ہے آدمی کو اپنا پریوار پاننے کے لئے سب کچھ کرنا پڑتا ہے کوئی خطرہ نہیں ہے یہ تو اپنا آپ کو سوچ کا اور اپنے دماغ کا فرق ہے میرے بائیں اور آر آپ دیکھیں تو ان یوکوں سے ہم نے باتچیت کی ہے یہ چھوٹا موٹا کام دھندہ کر کے اپنا گجر بسر کر رہے ہیں یہی ایک بڑا کارن ہے کہ موسول میں ہوئے 49 بھارتیوں کے نر سہار کی گھٹنا کے بازود بھی یہ لوگ رسک لینے کے لئے تیار ہیں اور پھر سے سیریا اور ایراک جیسے دیشوں میں روزگار کے لئے جانا چاہتے ہیں راجنیتیق دل یہ دعویٰ کرتے نہیں تھکتے کہ انہوں نے کتنے نوجوانوں کو نوکری دی لیکن حقیقت میں سچائی کئی بار داؤں سے بلکل الگ ہوتی ہے لوگ تو آج بھی جانے کے لئے تیار ہیں کیونکہ ہندوستان میں انیمپلائیمنٹ انیمپلائیمنٹ اتنی ہے تو لوگوں کو جاب چاہیے کہیں نہ کہیں اس میں دو ہی ہیں راستے جاتا ہندوستان میں ان کو جاب مل جائے تو جہاں کہیں بار جرہ کے ان کو جاب ملے لوگوں کو تو جاب چاہیے موڈی سرکار کی طرف سے دس لاکھ اور امرندر سنگھ کی طرف سے پانچ لاکھ روپے کا معاوضہ ایراک میں مارے گئے ہندوستانیوں کے گھنوالوں کو دیا جائے گا لیکن معاوضے سے پہلے روزگار اہم ہے یہ شاید سرکار کے سنے بس سے باہر کا وشہ دکھتا ہے جالندر میں آشرتوش کے ساتھ منجیت سیگل چنڈیگر آج تک موسیقی